ناظرین آدھا پروگرام اولیاء ہند میں ہم آج بات کریں گے لکھنوں میں واقعے درگا شاہمینہ کی درگا شاہمینہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال ہے درگا شاہمینہ میں عقیدت مندوں کا ایک حجوب رہتا ہے اور مختلف مذہب و ملت کے لوگوں کو درگا شاہمینہ سے بے پناہ عقیدت ہے مغدوم شاہمینہ شاہ آلہ درجے کے بزرگ تھے بتا جاتا ہے کہ آپ کا شجر نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے مغدوم شاہمینہ کی پیدائش آٹھ سو ہجری میں ہوئی تھی جبکہ آپ کا بسال تیس سفر آٹھ سو چوراسی ہجری کو ہوا ہر سال بائیس سفر کو آپ کا عرص انتہائی تو اس کا احتشام کے ساتھ منا جاتا ہے تو آج چلتے رکھ کرتے ہیں درگا شاہمینہ کا جہاں موجود ہیں ہمارے نماند تارکمر تارکمر لکھنوں نوابوں کا شہر علم و عدب کا شہر اور بزرگان دین کا بھی یہ شہر ہے اعزاز ہے لکھنوں کو آج آپ اس درگا کے بارے میں تفصیلات بتائیں تاریخ کے حوالے سے تعلیمات کے حوالے سے اور ان بزرگ کی انتوام خصوصیات جو نیوزیٹین اردو کے دریئے بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے تارکمر تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں جیلانی جیسے کہ آپ نے ابھی آغاز میں ہی بتایا کہ بہت اہم پیوگرام ہے یہ اور اس میں ہم تمام ان مراکز کو کور کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ مختلف حوالوں سے منفری شناخت رکھتے ہیں سرزمین لکھنوں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ گیوارہ علم و عدب ہے سرزمین عدب ہے آداب و القاب کے ادبار سے اپنی تہذیب اپنی ثقافت کے ادبار سے بڑی نمائی شناخت پوری دنیا میں رکھتی ہے لیکن لکھنوں کی ایک ممتاز شناخت یہ بھی ہے کہ یہ سرزمین اولیاء ہے مختلف مقامات پر بزرگان دین یہاں آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں اور دیکھیں جہاں تک اس مخصوص درگا کا تعلق ہے درگا حضرت شاہمینہ ظاہر ہے کہ ایسا مرکز عقیدت ایک ایسا مرکز محبت ایک ایسا مرکز جہاں سے ہمیشہ ان تعلیمات کو فروغ دیا گیا ان تعلیمات کی بات کی گئی جن کی ضرورت ماضی میں بھی تھی حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ دور کسی قدر نفرتوں کا دور ہے دہشت کا دور ہے تو اس دور میں ایسے مراکز کی تعلیمات مزید بڑھ جاتی ہیں اور ظاہر ہے جب بات ہم کرتے ہیں اولیاء کرام کی تعلیمات کی تو ہمارے سامنے کچھ ایسے روشن گوشے سامنے آتے ہیں کہ جن کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی یہی وہ مراکز ہیں یہی وہ تمام تر مقامات ہیں جن کے ذریعے پیغام اولیاء دیا جانا چاہیے پیغام انسانیت دیا جانا چاہیے ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور کچھ لوگ بغادہ طور پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو بتائیں گے آپ کو دکھائیں گے وہ مناظر کہ کس انداز سے یہاں سے تعلیمات کا فروغ ہوتا ہے کیا اہمیت ایسے مراکز کی اور کیا کچھ مقاسد یہاں سے ہو سکتے ہیں فرمائیے حضرات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات عام کی تو ان کے یہاں کسی طریقے کے مسلک اور کسی طرح کے قبیلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی عام انسانوں کو محبت کا پیغام دیا اللہ کی عبادت تو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن لوگوں میں محبتیں کم ہو گئی تھی اس محبت کو ہی عام کرنے کا اصل پیغام دیا یہی اسلام کا اصل مفتد ہے جسے ختم رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آیا لیکن اولیاء اکرام پر یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈالی گئی کہ نبی کے اس پیغام کو جو آپ نے محبت کا پیغام عام کیا تھا اولیاء اکرام اسی محبت کے پیغام کو عام کریں اور اس ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت خاجہ بن حق مردن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز نے یہ پیغام عام کیا اور اسی چراغ سے روشن اسی چراغ سے روشنی حاصل کیے ہوئے سلسلے چشتیا کا ایک جیتہ جاتا روشن چراغ حضرت مخدوم شاہمینہ کتوب آوت جو یہاں تشریف فرما ہے بغلد ہمارے ڈاکٹر تاریق قمر صاحب کے یہاں آرام فرما ہے اور سو رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بیدار ہیں ہم سو رہے ہیں اس لئے ہم نے ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے تو ہم جاکتے ہوئے بھی سو رہے ہیں وہی بیدار ہیں ہم سو رہے ہیں دیکھئے بہت خوبصورت مصرہ دورازی آئے مہدرم نے وہی بیدار ہیں ہم سو رہے ہیں مگر بیدار پھر ہم ہو رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے سابری صاحب دیکھئے تاریق صاحب یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ برد سغیر ہمارے اولیاء اکرام کی دین رہی ہے اور آج جو اسلام پرچم اسلام لہرہا رہا ہے برد سغیر میں یہ اولیاء اکرام کی دین ہے یوں تو ہمارے ہندوستان میں تقریباً نو سو سال پرانے بزرگانے دین موجود ہیں لیکن خواجہ ملیدن حسن سنجری چشتی علیہ الرحمت الرزمان کا جو مقام ہے وہ سب سے جدہ ہے وہ ہندل ولی بھی کہل آئے گئے اور اس کا انتقاب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے اور ان کو یہاں بھیجا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دکھ رہے ہیں اور جو کلمہ پر رسول خدا کا وہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کی دین ہے باقی تو یہاں پر پہلے کیا تھا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے نو سو سال آپ قبل جان سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا رہا ہوگا بہرالآج علمدللہ اس معبود کا کرم ہے حسان ہے کہ چاروں طرف جہر نظر ڈالی ہے جس خطے میں نظر ڈالی ہے جس گوشے پر نظر ڈالی ہے اولیاء اللہ بھی دکھ رہے ہیں اور ان کے ماننے جاننے والے بھی دکھ رہے ہیں دیکھئے جیسا کی تاریخوں میں خواجہ ملیدن حسن سنجری چشتی علیہ الرحمت الرزمان نے لگ بگ لگ بگ نبی لاکھ مسلمان اپنے دست حق پر بیعت کی اور مسلمان کیا لیکن باوجود ایک طبقہ کے بہت بڑے عالم ڈاٹر زکریہ نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً ستر لاکھ خواہیہ صاحب کے دست حق پر بیعت ہو کر مسلمان بامشرف ہوئے بہت خصورت گفتگو جنابی صاحب نے بھی کی ہے ناظرین اکرام اولیاء ہند کے حوالے سے دیکھیں کہ مختلف لوگوں تک پہنچیں گے ہم ان پیغامات کی ترسل کو یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ہندوستان ہی نہیں پورا بردسغیر بلکہ پوری دنیا امن کا پیغام حاصل کر رہی ہے وہ تعلیمات حاصل کر رہی ہے جس کی آج اشد ضرورت ہے شوہب صاحب کیا کچھ فرمانا چاہیں گے یہ وہ سرزمین یہ وہ مقدس مقام جہاں سے ہمیشہ علم کو فروغ دیا گیا ایسی تعلیمات کو فروغ دیا گیا جو انسانیت کا زیور ہے انسانیت کی ضرورت ہے جی دیکی تاریخ صاحب ایسا ہے کہ بگر وسیلے نہ دنیا میں انسان آیا ہے نہ بگر وسیلے جائے گا بزرگان دین جو آپ سمجھیں جو ان کی تعلیمات تھی اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں اور بھٹک گئے ہیں آج ہم ان کے بتائی ہوئی باتوں کو ننزاز کر کے اپنے انداز سے کر رہے ہیں اور جو بزرگان دین ہیں آپ یقین جانئے کہ اگر ان کے پیقام کو ہم آگے بڑھائیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو پریشانی کا عالم ہے وہ بلکل نہیں ہوگا اور ہم اس سے بھڑک چکے ہیں اور مجھے ایک شیر کسی شیر کا یاد آ رہا ہے کہ اگر درویش ہو تو لکمہ تر کی حوث کیوں ہے اور کلندر ہو تو شاہوں سے کنارہ کیوں نہیں کرتے ہیں پھر آنگا میں ظاہر ہے کہ درویشی کی اپنی صفات ہیں اور جیسا کہ ابھی شویف صاحب نے بازے کیا کہ یہ وہ مقامات ہیں جن کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کا فروغ ان مقدس بارگاہوں سے درباروں سے خانقاہوں سے ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا اسلام صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نمازہ بھی پڑھا کر آ رہے ہیں محترم کیا کچھ فرمانا چاہیں گے اس تاریخ کے بارے میں روشن تاریخی حوالوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا بتانا چاہیں گے ہمارے نیوز ایٹین اردو کے ناظرین کو محتوم شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ پردہ کی ہو گئے آپ چوراسی سال بہایات تھے چوراسی سال کی زندگی آپ نے ایسی گزاری صرف صرف خدا کی عبادت کی اور یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر جو بھی مرادے لے کر آتے ہیں لوگ عرضویں لے کر آتے ہیں اس بارگاہ سے وہ مرادے پوری لے کر جاتے ہیں مرادے پوری کی جاتی ہے اور اس بارگاہ میں جو ہے غریب مسکین کی مدد کی جاتی ہے ہمداد کی جاتی ہے دکھیارے آتے ہیں یہاں پر بیمار آتے ہیں انہیں شفیاء ملتا ہے حضور مختوم شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے زہد و تقوی میں گزار دی ہے یہاں پر ایک مدرسہ چلتا ہے مدرسہ حضرت مختوم شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ اس مدرسے میں زیر تعلیم پچیس بچے ہیں جو حفظ و قرات ناظرہ وغیرہ مفت کی جاتی ہے رہنا سہنا کھانا پینا سب فری کی جاتی ہے شامینہ میموریل پرائیمری اسکول بھی ایک مدرسہ اسکول چلتا ہے اچھ میں بچے ایک سو بیس بچے زیر تعلیم ہے اور ان بچوں کو بھی یونیفارم کورس بیگ وغیرہ یہ سب مفت دی جاتی ہے بغیر سرکار امداد کے اور یہ درگا شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہے اور مدرسہ اسکول کے جبانی ہیں وہ پیرزادہ شیخ راشد علی منائی ہیں اور جو خادم ہے شیخ سغیر علی منائی اور شاکر علی منائی ہیں جو ان تینوں حضرات کے ذریعے یہ خانقاہ جو ہے جو یہاں کا انتظامات ہے وہ سارے انتظامات وہ لوگ پورا کرتے ہیں اسلام صاحب کے پاس ایک بار ہم دوبارہ آئیں گے وہ ان سے پھر کچھ روشن پہلوں پر بات کریں گے ناظرین اکرام میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مقدد بارگاہ ایک ایسا دربار جہاں سے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اثری تعلیمی تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی ایک ایسی کوشش کی جارہی ہے جس کے انشاءاللہ والعزیز مستقبل قریب میں خوش آئین نتائج برامہ دوں گے ہمارے ساتھ کچھ ناتخواں بھی ہیں منقبت پیش کرنے والے لوگ بھی ہیں انتے بھی ترخواست کریں گے کہ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے نات کے حوالے سے اس مقدد بارگاہ میں کچھ اشار فرما دوں گے معجز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ زمین او آسما کیا گے زمین او آسما کیا گے زمانا غوث آزم کا عدب کے ساتھ پڑھتا گے ترانا غوث آزم کا عدب کے ساتھ پڑھتا گے ترانا غوث آزم کا زمانا جو لیا بر بر زمانا جو لیا بر بر کرے کے آتے گے پھر بھی زمانا جو لیا بر بر زمانا جو لیا بر بر کرے کے آتے گے پھر بھی جرابی کم نہیں ہوتا خزانہ غوث آزم کا زرابی کم زرابی کم نہیں ہوتا خزانہ غوث آزم کا ظاہر ہے کہ یہ خزانہ وہ ہے جو قیامت جاری رہے گا جسے لگایا جاتا رہے گا لوگ مرادیں مانگنے آتے ہیں جھولیا بھر کر لے کے جاتے ہیں اور اس خزانے میں نہ کبھی کوئی کمی آئی ہے اور نہ انشاءالعزیز آئے گی محترم منقبت بڑا اہم روشن پہلو ہے جو ہمارے ان تمام تر مقدس مقامات سے جاری ہوتا رہے گا اور جاری ہوتا رہے گا چاہتے ہیں اس مبارک موقع پر آپ بھی کچھ اشار فرما دیں ہمارے نموزد ناظرین کے لئے حصین ہے ہمارا حصین ہے ہمارا وہ حسین ہے ہمارا وہ حسین ہے ہمارا جو کہتا کہ اپنی گردن جو کہتا کہ اپنی گردن دیا دین کو سہارا وہ حسین ہے ہمارا وہ حسین ہے ہمارا منقبط کا اغلا شیر دیکھیں سے معاف فرمیں کہ جبریل جن کی خاتر جنت سے جورا لائی جبریل جن کی خاتر جنت سے جورا لائی کی نہیں تھا جن کا رونا کی نہیں تھا جن کا رونا سرکار کو گوارا وہ حسین ہے ہمارا وہ حسین ہے ہمارا اور کبھی ان کو چومتے تھے کبھی ان کو سنگھتے تھے کبھی ان کو سنگھتے تھے جنت جنت کا پھول کہ کر جنت کا پھول کہ کر آقان ہے پکارا وہ حسین ہے ہمارا وہ حسین ہے ہمارا کبھی ان کو چومتے تھے کبھی ان کو سنگھتے تھے جنت کا پھول کہ کر آقان ہے پکارا ظاہر ہے کیا عظیم المرتبہ شخصیت کیا مقام بیا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا روزہ قبلہ شبیر ہو جائے شاعر نے یہاں تک کہہ دیا بڑے پہلو ہیں بڑے روشن پہلو ہیں بڑے مبارک پہلو ہیں آپ کا تعلق تمام تر درگاہوں سے رہا ہے ان مقدس مقامات تک رہا ہے جہاں پر آپ جا کر نیاز و نظر کا سلسلہ دراز کرتے رہے ہیں آج بھی کیا کہنا چاہیں گے اس مبارک درگاہ سے درگاہ شامینہ سے میں جیسا کی پہلے ارض کر چکا ہوں کہ میرے شاہ اور بادشاہ ہندوستان کی لاج ہندوستان کی شہنشاہیت حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اج میری جنہوں نے بابانگ دوحل یہاں یہ اعلان کیا کہ من حسینی مذہبم حیدر پرستم کہ میں حسینی مذہب رکھتا ہوں اور حیدر کی پرستش کرتا ہوں اس کا اعلان حضرت خواجہ صاحب نے کیا اور اسی راستے پر تمام سلسلے چشتیا کے اقابر بجردان دین نے اپنی تعلیمات کو عام کیا چونکہ جو دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کربلا کے بعد حسین سے ہی زندہ ہوا اور جس نے اس دین کو وہاں سے نہیں لیا وہ غافل ہے اور اسی کی تعلیمات سلسلے چشتیا میں حضرت خواجہ مردین چشتی اجمیری نے واقعی جسے ہمارے تمام سلسل نے سر خم تسلیم کیا ہے اور حضرت خواجہ مردین چشتی کا یہ شعر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بینائے لا الہست حسین کیا خصورت تشریف فرمائیے ناظرین اکرام مختلف پہلو سامنے آرہے ہیں تعلیمات کا سلسلہ جیسا میں نے ارز کیا تھا صرف ایک مخصوص مسئلہ کے لیے نہیں ہے ایک مخصوص مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ ان مقامات نے پوری انسانیت کو تمام مذہب کے لوگوں کو تمام اقوام کے لوگوں کو ایک دھاگے میں پیرونے کی بڑی کامیاب کوششیں کی ہیں طور پہلو سامنے آرہے ہیں جو محبوب لوگ ہیں دیزامیہ کے اور جو جانکار ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت مقدم شاہمینہ کی جو تعلیمات ہیں اور جو پیغامات ہیں کچھ ایسے واقعات جو حضرت نے کہیں ہو اور لوگ وہاں عمل کرتے ہوں یہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سوال ہمارے جلانی صاحب نے کیا ہے اینکرنگ کر رہا ہے اس مخصوص پر اگرام کی اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں ان تمام مراکس سے جناب شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات تھی وہ کیا تھی اور کس انداز سے ان کے کشف و کرامات کا سلسلہ تھا کیا کچھ پیغامات انہوں نے زندگی میں دیئے اور آج کیس انداز سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ کی پیغامات یہ تھے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا بھائی چارہ قائم کرنا اخلاق و محبت کے ساتھ پیش آنا انسانیت کے ساتھ پیش آنا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں کرامات کے بارے میں ہم بتائیں گے حضرت لوگ متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں لوگ جب جب کشف و کرامات کا سلسلہ آتا ہے ناظرین اکرام دیکھئے کرامات کے تعلق سے کشف کے تعلق سے بہت خوش اخیدہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ واضح کریں اس کو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے حدود شریعہ کا پاس کرتے ہوئے اپنے مطلع کی حدود کا پاس کرتے ہو واضح کریں گے میں اس کشف و کرامات کے سلسلے میں کوئی گفتگو ابھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں حضرت مخنوم شامینہ کا وہ ظاہری عمل جس سے تمام کشف و کرامات آپ کے قدموں میں آ کر خود سرنگو ہو جائیں کہ ایک بار کسی غریب مرید نے کم پیسے والے ایک شخص نے آپ کی دعوت کی اور آپ نفلی روزے رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کے یہاں گئے اور کھانا کھا لیا جب کھانا کھا کر آپ واپس آئے پھر آفتار بھی کیا تو کچھ مریدین نے آپ سے یہ سوال کیا کہ حضور آپ تو روزے سے تھے اور آپ نے وہاں کھانا کھا لیا تو آپ کا فرمان یہ تھا آپ نے یہ فرمایا کہ اس غریب نے بڑی مشکل سے انتظام کیا تھا میرے کھانے کا اور میں اگر روزہ رکھ کر یہ انکار کر دیتا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا روزہ میں نے توڑ دیا شرعی طور پر میرا روزہ تو ٹوٹ گیا نفلی روزہ ہے میں اس کا قضاء رکھ لوں گا لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میں اس کی خضاء آدھا کر لوں گا یہ عملی تعلیمات ہیں جیدانی صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا تھا فرمایا تھا آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی تعلیمات کے بارے میں آپ کی جو زندگی عملی طور پر تھی کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے ولی اللہ جب ہماری برگزیدہ شخصیات عملی طور پر کوئی کام کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا اصل لوگوں کے قلوب پر پڑتا ہے ازہان پر پڑتا ہے آپ کیا فرمانا چاہیں میں یہ کہوں گا کہ حضور محتوم شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ جب بحیات تھے تو آپ نے انسانیت کا دعویٰ دیا اور محبت کا پیغام دیا کہ آپ کبھی اللہ کے قول کو آپ نے کبھی ٹھگرایا نہیں اور ہمیشہ سچ بولے جھوٹ کے قریب کبھی گئے نہیں اور ان لوگ آپ سے جھوٹے رہے اور آپ نے اپنی بحیات چوراسی سال زندگی آپ نے گزاری ہے اور چوراسی سال کے عمر میں آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور حضور شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ جب تک بحیات رہے ہیں تو کسی کا دل آپ نہ دکھائے اور میں حضور شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے شان میں دو تین شعر منقبت کے شعر پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمایا فضلات چومکہ کہتی ہے فولو کی ہوا مینہ ولی چومکہ کہتی ہے فولو کی ہوا مینہ ولی اور از طریقت صاحب سدی کو سفا مینہ ولی بہت دیارا شیر ہو ہمارے حقوں میں بھی کو یہ دعا مینہ ولی ہو ہمارے حقوں میں بھی کو یہ دعا مینہ ولی اور آپ ہے تو تے دلوں کا آسرہ میں نہ ولی آخری شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا بہت پیارا شیر ہے جو بھی جس کے چہر پہلی کھاہ پہلاتے ہیں آف جو بھی جس کے چہر پر لی کھاہ پہلاتے ہیں آف اور آپتا ہے لکھناوں کا آئے نامی مینہ ولی آپتا ہے لکھناوں کا آئی نامی مینہ ولی دیکھئے عقیدتوں کا سلطلہ جاری ہے مختلف انداز سے عقیدتوں کے نظرانے پیش کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور اہم لوگ بھی جڑے ہیں اور میں ایک سوال پہلے جو بھی جیلانی نے ہم سے اس کے لیے کہا تھا سابری صاحب کہ جو ظاہر کشف و کرامات کا سلسلہ ہوتا ہے جو عوامی زندگی کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ ولی اللہ کی زندگی کی ست تک ان کو سمجھتی ہے اور پھر ان کو متاثر کرتی ہے ظاہر شخصیات کے ادبار سے ان کی تعلیمات بدلتی رہتی ہیں علاقوں کے ادبار سے بدلتی ہیں مراکس کے ادبار سے بدلتی ہیں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں دیکھیں تاریخ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا جیلانی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا میں اس کی تھوڑی سی جو وضاعت کر دوں کہ جس وقت ہمارے ہندوستان میں خواجہ مینود بن حسن سنجری چشتی علیہ رحمت الرزوان آئے تو اس وقت ایک دور تھا جہاں لوٹنکیاں ہوتی تھی ڈھولک بچتے تھے باجے بچتے تھے تاشے بچتے تھے لیکن ہمارے غریب نواز نے اس سے الگ ہٹ کر ایک ڈف کے اوپر ڈف بجوائی اور اس پہ منقبت اور نات پاک کا سلسلہ جاری رہا آج اس ڈف کی بغیر یہ ہوا کہ ادھر سے لوگ ادھر آئے اور انہوں نے دوگ جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر دست حق بیعت کیا اور مسلمان ہونا اسلام بمشرف ہوئے یہ عجیب و غریب کرامات ہے ہمارے غریب نواز کی اور یہی سلسلہ یہی نہیں رکا ہے ان کے بعد آگے بڑا تو حضرت قدودین بقتیات کا آگی تک آیا اس کے آگے بڑا بابا فریدین گنجے شکر تک آیا اس کے آگے بڑا حضرت صابر پاک علاہ الدین علیہ حمد صابر کلیری کی تک آیا بابا نظام الدین اولیاء علیہ حمد رضوان تک آیا اس کے آگے بڑا تو نصید دین چراغ دہلوی تک آیا اس کے آگے بڑا نرے مغدوب نرے بے انتہا خواجہ صاحب کی کرامات اور ولی اللہ خواجہ صاحب نے اس دھرتیے سرزمین ہندوستان پر پیدا کیے بڑی حیرت کی بات ہے ایسے اسلام نہیں پھولا انہوں نے بڑی محنت نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس مشن سے الگ ہٹ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کا دامن چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم ظلیل اور رسوہ خوار بھی ہو رہے ہیں دیشی نہیں بلکہ وش میں ہو رہے ہیں اگر ہم اولیاء اکرام کا دامن سے وابستہ رہے ہیں اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ رہے ہیں تو میں چیلنگ کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کی وہ کسی طاقت نہیں ہے کسی کی حیثت نہیں جو ہماری آگ میں آپ ڈال کے بات دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ولی اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ رہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں انہوں نے جو تلقین کیا ہے اس پر سب کو اپنی زندگی مہتالنے تو راستے ہمار ہو سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مراکس کسی مخصوص مطلق کے لئے نہیں ہے کسی مخصوص مذہب کے لئے نہیں کیا کچھ کہیں گے آپ جی دیکھئے تاریخ صاحب یہ حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بدودگان کے دن ہمارے لئے ایسا نہیں ہے آپ دیکھئے کہ یہ کسی کے لئے نہیں آئے تھے سب کے لئے آئے تھے ایک پیغام لے کے آئے تھے انسانیت اور محبت کا اور ہر مذہب کے لوگ ہم سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں اگر آپ مذاروں پر جائیں تو میں اس میں کوئی گریز نہیں کروں گا کہنے میں یہ ہماری کتائی ہے جو ہم اس کا آگرہ نہیں بڑھاتے ہیں ستر پرسنٹ مختلف مذہب کے لوگ ملیں گے جن کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ہم اس کو دیکھ کے ہوتے ہیں میرا صرف یہاں سے کہنا ہے کہ جو پیغام بزرگان دین اس دنیا میں لائے تھے اور پردہ کر گئے ان پیغام کو میں آگے بڑھا ہوں اور اگر میں ان کا دامن پکڑ لوں مختلف اس میں نہ جاؤں ان کا دامن پکڑ لوں ان کی بتائی باتوں پہ ہی سی چلوں تو آج جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا بہت ایک شیر سے میں اپنی بات سب کر دوں گا چونکہ تفیل ہے کہ سرخنوں ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار سرخنوں ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار ورنہ دنیا میں آئے ہیں سکندر کتنے یہ ہماری خود گمرائی ہے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگ بزرگان دین کے دامن پکڑ لیں تو انشاءاللہ ہر مزار بہت کچھ سننے اور جاننے کو ملا ہے تارقمر بزرگان دین کے یہ دربار جہاں پر شہنشاہوں کے سر جھکے ہیں یہاں سے سب کچھ شہنشاہوں کو بھی ملا ہے یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے دین دیا دین کی تعلیمات دی پیغامات دیئے اور یہ سلسلہ ہندوستان میں ایک عرصے سے رہا ہے اور ہندوستان کو یہ فقر ہے یہ اعزاز ہے کہ تقریباً اولیاء اکرام جو دیگر ممالک سے رکھ کرتے ہیں وہ ہندوستان میں آئے اور ہندوستان کو اپنا بزرہ بنا لیا اسی وجہ سے یہاں پر بلا لحاظ مضم و ملت لوگ آپس میں رشتے ہموار کرتے ہیں محبت اور اخلاس کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہندوستان کی خوبی ہے ان اولیاء اکرام کی وجہ سے بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں تمام لوگوں کے شامل رہنے کا اولیاء ہند میں فلالت نہ ہی آدھا اس نیوز ہیڈلائنز کے پریوجیک سچی سہیلی محلاؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشہ دی ایوام ٹونک محلاؤں کے لیے محلاؤں کے لیے